محترم دوستو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم یہ ہے مجدد کی شان سمجھے آپ حضور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ صدر الافاظل جن کا لقب ہے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے اعلیٰ حضرت رات کا کچھ حصہ نکال کر آرام کا حصہ نکال کر آپ اس رات کے حصے میں قرآن کا ترجمہ لکھاتے تھے بغیر تفسیر دیکھیں بغیر کوئی متعلق کیے اعلیٰ حضرت بغیر کتاب دیکھیں قرآن کا ترجمہ لکھا رہے ہیں قرآن کا ترجمہ لکھا رہے ہیں صدر الافاظل فرماتے ہیں کبھی کبھی ہمیں شبا ہوتا تھا اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھایا آیا یہ ترجمہ واقعی کتابوں میں ہے یہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے لکھا رہے ہیں ہم کو کبھی شبا ہوتا تھا ترجمہ لکھانے کے بعد کتابوں کی علماری سے کتابیں نکالتے تفاصیر کی تلاش کرتے تو کتاب میں ہم کو وہی نظر آتا جو آلہ حضرت میں ہم کو لکھا ہے یہ ہے مجدد کی شان سمجھے آپ معاملی شخصیت کا نام نہیں ہے شخص بننا آدمی کہلانا شخص کہلانا آسان ہے شخصیت بننا بہت مشکل ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں شخص کیا ہے شخصیت کیا ہے آلہ حضرت شخص نہیں ہے شخصیت کا نام ہے آلہ حضرت ایک عالم نہیں ہے بلکہ علم کے خزانے کا نام آلہ حضرت ہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا علم ہو